اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات قرآن فہمی کے سلسلہ سوالات اور جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر آج کا یہ پروگرام روح کے بارے میں ہے اور یہ جو ہم نے ایک سیریز شروع کی تھی جسم نفس اور روح اس کا یہ آخری اپیسوڈ ہے ہم سب یہ مل کے جاننے کی کوشش کریں گے کہ روح کیا ہے اور میں ساتھ ہی یہ بھی کوشش کروں گا کہ علی اثقر صاحب سے ہم یہ بات اس کی ایک کوئی مثال جو ہے ان سے مر پیش کروں گا کہ ایک ایسی مثال پیش کریں جس سے یہ تینوں چیزیں جو ہیں جسم روح اور نفس ان کی ایک connectivity یا جو inter relationship ہے وہ بھی واضح ہو جائے تو میرے ساتھ تشریف فرمایا ہے جناب علی اثقر صاحب اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ روح کے بارے میں اور جن چیزوں کا میں نے ابھی سوال میں ذکر کیا ان کی چیزیں کو بارے میں ہمیں تعلیم فرما دیں آپ کا سوال اب تیسرے اس اپیسوڈ میں آ چکا جس میں جسم اور نفس ہم ڈسکس کر چکے ہیں آج روح کے حوالے سے سوال ہے تو میں بات قرآن کریم سے ہی شروع کروں گا قرآن کریم میں یہ ارشاد موجود ہے آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے تو آپ کہہ دیجئے روح میرے رب کے عمر سے ہے اس آیت میں اس کا جو تیسرا حصہ اسی آیت کا اکثر اوقات اس کو پڑھا نہیں جاتا اب پوری آیت کو میں آپ کے سامنے پھر پڑھتا ہوں آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے آپ کہہ دیجئے روح میرے رب کے عمر سے ہے اور اس کا جو علم ہم نے آپ کو دیا ہے یہ بہت قلیل تعداد میں دیا ہے تو اب قلیل تعداد کا علم اور قصیر تعداد کا علم ہم اس بحث میں اس طرح سے نہیں جاتے کہ اللہ تعالیٰ کا قلیل اور قصیر ہماری میئرمنٹ میں آتا نہیں ہے تو میں اس کو بزرگوں کی دیوئی سمجھ عقل کے مطابق یا علم کے مطابق یہ کہتا ہوں کہ روح کے بارے میں مکمل علم بہت قلیل تعداد میں لوگوں کو حاصل ہے اکثریت مخلوق کی اکثریت لوگ اپنے جسم اور جسمانی تقاظوں کی اردگر گھومتی ہے انہیں لذات مزے اور ذائقوں کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا یہ اکثریت ہے ان میں سے کچھ کم تعداد میں لوگ ہیں جو نفس کے عارف ہیں یہ خود کو بطور نفس پہچانتے ہیں انہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کثیر تعداد میں پہچان ہے بطور مخلوق کے وہ مخلوق ہیں جو اس میں سے کم لوگ سٹیپ اپ ہوئے وہ اشرف المخلوق ہیں جو نفس کے عرفان رکھتے ہیں لیکن نفس کے عرفان والے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بہت قلیل تعداد ایسی ہے جس کو روح کے حوالے سے یا اپنے آپ کو بطور روح پہچان کرنا ہے تو روح میرے رب کے عمر سے ہے اب یہ رب کے ساتھ جو برائراز تعلق ہے ہمارا وہ روح کے ذریعے سے ہے کہ یہ رب کا عمر ہے اور ہم میں موجود ہے اگر ہم اپنے آپ کو بطور وجود پہچانتے رہیں گے تو مخلوق کی طرح رہیں گے بطور نفس پہچان سکیں گے تو اشرف المخلوق رہیں گے اور بطور روح اگر پہچان سکیں تو ہم خلیفت اللہ فیلارز یا اللہ کا نائب مقرر کیے جانے کی صلاحیتوں سے بہرامند ہو سکتے ہیں اب روح کے حوالے سے جب بات چلتی ہے تو جب تک کوئی شخص جسمانی تقاضوں پر قابو نہیں پا سکتا وہ نفسانی معاملات میں یا نفس کے عرفان میں داخل ہی نہیں ہو سکتا اور وہ راضی برعزہ کے علم سے بھی واقف نہیں ہو سکتا جب تک جسمانی تقاضوں کے بعد سٹیپ اپ ہو کے اسے نفسانی معاملات کی جانکاری حاصل کرنا ہے اور نفس کو امارہ لوامہ اور مطمئنہ کے درجوں میں سے گزارتے ہوئے اس کو اس قدر پاک صاف کر لے کہ یہ نفس مطمئن ہو جائے اور راضی برعزہ رہنا شروع کر دے تو پھر اس پر روانی معاملات کھلتے ہیں تو یہ بہت توجہ طلب نقطہ ہے کہ بہت قلیل تعداد میں جو لوگ ہیں وہ اس درجے کو پا سکتے ہیں جس طرح ہم ایجوکیشن میں دیکھیں تو ہم سکول لیول پہ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے کالج انیورسٹی میں تھوڑے سے کم لوگ رہ جاتے ہیں پھر ہائر ایجوکیشن میں جا کے تو اور پی ایش لیگ تھوڑے سے ہی لوگ کرتے ہیں تو اسی طرح جب ہم روحانی معاملات کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمیں اسی طرح اسی سٹیپ اپ ہونا پڑتا ہے مخلوق سے اشرف المخلوق اور اشرف المخلوق سے خلیفہ تلالہ فیلارز اب میں سلسلہ عظیمیہ کے بزرگ ہمارے مرشد حضرت خاجہ شمسدی نظیمی صاحب کا ایک آٹوگراف تھا انہوں نے کسی کو دیا میں نے جب وہ آٹوگراف پڑھا تو وہ اردو کی ایک تحریر تھی اس تحریر میں اردو میں لکھا تھا کہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے آپ کہہ دیجئے روح میرے رب کے عمر سے ہے اب یہ تحریر جاری ہے آگے فرماتے ہیں کہ اور اس کا عمر یہ ہے جب ارادہ کرتا ہے کسی شئے کے ہونے کا تو کہتا ہے ہو جا پس وہ ہو جاتی ہے تو جب اس کو میں نے پڑا تو بعد میں پتا چلا یہ قرآن کی دو آیتیں ایک جو دوسری آیت ہے وہ سورہ یاسین کے اندر ہے کہ جب ارادہ کرتا ہے کسی شئے کے ہونے کا کہتا ہے ہو جا پس وہ ہو جاتی ہے اب کوئی بھی بندہ روح کے بغیر تو ہے نہیں اب جو روح کا عارف بندہ ہے وہ جب ارادہ کرے کسی شئے کے ہونے کا تو اسے یہ کہنا پڑتا کہ ہو جا سو وہ ہو جاتی ہے آپ نے مثال کے لیے بات کی تھی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مشین بنائی گئی مشین ایک خاص پروڈکشن کی اہلیت رکھتی ہے اور اس کو اپریٹ کرنے کے لیے ایک اپریٹر چاہیے اور مشین کو چلنے کے لیے جو پاور سپلائی چاہیے بجلی چاہیے کوئی اس کے جو میکنزم ہے وہ چاہیے وہ اس کو دیا جاتا ہے اب ان تینوں میں جو پاور دی گئی جو مشین بنائی گئی اور مشین کو اپریٹ کرنے والا شخص بنایا گیا اب ایک شخص کو مشین حوالے کر دی گئی پاور سپلائی بھی دے دی گئی اور اس نے ریکوائر ٹائم میں اگر اپنا جاب مکمل کر لیا تو اس کے لیے ریوارڈ اگر نہیں کر سکا تو پوچھ گا چھو گی یہ جو مشین اپریٹر اور اس کی جو پاور سپلائی ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں روح نفس اور جسم اسی طرح ہم اپنے جسم سے مشین کی طرح ہی کام لے سکتے ہیں اور کام لینے والی جو پوزیشن ہے وہ اپریٹر کی ہے اور وہ اپریٹر ہمارا نفس ہے ہماری ذات ہے اسی کے کام نہ لے سکنے کی صلاحیت میں یہ اسفل کی دنیا میں چلا گیا اور کام اچھے طریقے سے لیا تو یہ آلہ علی جین میں بھی شامل ہو گیا تو روح کے حوالے سے جب تک ہم جسمانی اور نفسانی معاملات کو کنٹرول نہیں کرتے روحانی تقاضوں کو ٹچ ہی نہیں کر سکتے اور یہ بہت قلیل تعداد ہے اکثر لوگ اس بات کی طرف بھی توجہ کرتے ہیں کہ جی انسان کو اللہ نے نائب اور خلیفہ بنا دیا بنا نہیں دیا نائب اور خلیفہ بنانے کی صلاحیتیں دے کے اسے یہاں پیدا کیا گیا بھیجا گیا اب یہ ان صلاحیتوں سے استفادہ کرتے ہوئے اگر نیابت اور خلافت کے درجے کو ٹچ کر لے تو اس نے مقصد تخلیق پا لیا لیکن اکثریت اس کو ٹچ نہیں کر سکتی یہ بہت قلیل تعداد میں لوگ آگے آئیں گے اس کے لیے جدو جہود کی اور کوشش کی اور پیغمبرانہ طرز فکر کی ضرورت ہے اور ایسے بزرگان دین کا ساتھ ضروری ہے جو بندے کو اپنے شاگرد کو ہاتھ پکڑ کے انگلی پکڑ کے ان مدارج سے اور مرائل سے گزارتے ہوئے مخلوق سے اشرف المخلوق اور اشرف المخلوق سے اللہ کا نائب خلیفت اللہ فی الارض کے درجے تک پہنچا سکتے ہیں تو اصل روح ہے اور روح نے اپنے اظہار کے لیے جو لباس تخلیق کیا وہ روشنی کا جسم ہے جسے ہم نسمہ یا نفس بھی کہتے ہیں اور نفس نے اپنے اظہار کے لیے اپنے لیے جو گھوڑا یا جو سواری بنائی مادی وجود ہے یہ تینوں ایک سیریز میں کام کرتے ہیں بیس جو ہے وہ روح کے اوپر ہے جو آپریشن ہے وہ وجود کے ساتھ ہے بیچ میں جو بیٹھا ہوا کنیکٹر آپریٹر ہے وہ آپریٹر جتنے اچھے درجے میں کام کرے گا تو وہ انعامات اکرامات کا مستعق ٹھہرے گا اور اگر اس نے وقت ضائع کر دیا اور مشین کو بھی خراب کر دیا یا اس سے کام نہیں لے سکا تو اس کو سزا اور جزا کا اسی پر پیٹرن چلتا ہے اللہ تعالی ہمیں مقصد تخلیق کے مطابق خلیفت اللہ فی اللہ رس کے درجے تک پہنچنے کی سہادت نصیب فرمائے اور یہ بزرگان دین کے ساتھ اٹیچ ہو کے ہی اصل ہو سکتی ہے براہ راست کسی بندے کی یہ صلاحیت نہیں ہے بہت شکریہ صرف بہت شکریہ اللہ تعالی کو جزائے خیر دے اور اللہ کریم ہم سب کے علم میں ادافر فرمائے اور یہ جتنی باتیں بھی کی گئی ہیں ہمیں ان سب کو سمجھ کے ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے میری اپنے سارے ویور سے گزارش ہے کہ یہ جو چار ویڈیوز اور یہ چوتھی آج یہ آخر والی ہے اس میں پہلی میں جسم نفس اور روح کے ایک عمومی جائزہ دوسری میں جسم تیسری میں نفس اور آج روح کے بارے میں بات چیت کی گئے اگر ان کے بارے میں آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کومنٹس کے ذریعے ہمارے چینل پہ وہ سوال اپنا بے سکتے ہیں انشاءاللہ میری کوشش ہوگی اس کا جواب لے کے آپ کو ان رائٹنگ جو ہے وہ اس انہیں کومنٹس کے رپلائے کے طور پہ دیا جائے بہت شکریہ اسلام علیکم خواتین و حضرات